نمسکار دوستوں مورل آف لائف چینل میں آپ کا سواگت ہے خوشیوں کے پیچھے انسان ہمیشہ بس دوڑتا ہی جاتا ہے لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ اسے خوشی کو پانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ خوشیاں تو اس کے آس پاس روز ہی موجود ہیں بس ضرورت ہے تو دنیا میں ان چیزوں کا احساس اور سویکار کرنے کی ایک لوک کہتا کہ انسار پرانے سمیں میں ایک ویقتی بہت دکھی تھا اس کے جیون کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی وہ نراش رہنے لگا ایک دن اس کے گام میں ایک سنت آئے وہ ویقتی سنت سے ملنے پہنچا اور بولا کہ مہاراج میں بہت دکھی ہوں جیون میں ہمیشہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں کھرپیاں مجھے بتائیں مجھے خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں سنت نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ راج بتا دوں گا لیکن پہلے تمہیں ساتھ جنگل میں چلنا ہوگا سنت نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس ویقتی کو پکڑا دیا سنت نے اس سے کہا کہ یہ پتھر لے کر میرے ساتھ چلو بڑا پتھر اٹھا کر ویقتی سنت کے ساتھ چلنے لگا کچھ ہی دیر میں پتھر کے وزن سے ویقتی کا ہاتھ درد کرنے لگا لیکن وہ کچھ بولا نہیں اور ساتھ چلتے رہا کچھ دور چلنے کے بعد اس نے سنت سے کہا کہ مہاراج اب میں یہ پتھر اٹھا کر آگے نہیں چل سکتا ہوں میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں سنت نے کہا کہ ٹھیک یہ پتھر یہیں رکھ دو پتھر رکھتے ہی ویقتی کو راحت مل گئی سنت بولے کہ بس یہی ہے خوش رہنے کا راج جس طرح تم ایک پتھر کو اٹھا کر زیادہ دور تک نہیں چل سکے ٹھیک اسی پرکار تم اپنے دکھوں کے بوجھ کو اٹھا کر تم خوش نہیں رہ سکتے ہو ویقتی کو یہ بات سمجھ آ گئی اس نے سنت کو پرنام کیا اور دکھوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا سنکلپ لیا پرسنگ کی سیکھ اس پرسنگ کی سیکھ یہ ہے کہ ہم جب تک دکھ دینے والی باتوں کو یاد کرتے رہیں گے تب تک ہمیں خوشیاں نہیں مل سکتی ہیں بیتے دنوں کی دکھ دینے والی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے خوشی ایک ایسا شبد جسے سب اپنی زندگی میں ہر روز ہر سمائے محسوس کرنا چاہتے ہیں چاہے رشتے ہوں یا پھر نوکری سب ہی میں کہیں نہ کہیں ویقتی خوشی کا بھاو تلاشنے کی کوشش کرتا ہے اس ایک بھاو کے بینا پورا جیون نہ صرف نیرس ہو جاتا ہے بلکہ وہ جیتے جی نرک جیسا بن جاتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ صرف خوشی پانے کے لیے کروڑوں اور عربوں کی دولت تک کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ خوشی پانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے اپنے جیون کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو صرف کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ان میں سے زیادہ تر آپ کے اپنوں اور آپ سے خود سے جڑی چیزیں ہوتی ہیں ایک بار کی بات ہے گاؤتم بuddھ اپنے ششیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے گاؤں کے لوگ بuddھ کے پاس آتے اور ان کے پروچنوں سے پربھاویت ہو کر اپنے جیون میں سکاراتمک بدلاو لانے کا پریاس کرتے تھے ایک دن ایک ویکتی بuddھ کے پاس آیا اور بولا مہاتما میرے جیون میں بہت سمسیائیں ہیں میں ہمیشہ چنتہ میں رہتا ہوں اور خوش نہیں رہ پاتا کرپیا مجھے اس کا سمادھان بتائیے بدھ مسکرائے اور اسے ایک چھوٹا سا پتھر دیا انہوں نے کہا اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ندی کے کنارے جاؤ اور اسے پانی میں پھینک دو پھر مجھے بتاؤ کی کیا ہوتا ہے ویکتی نے بدھ کی بات مانی اور پتھر کو لے کر ندی کے کنارے گیا اس نے پتھر کو پانی میں پھینک دیا اور دیکھا کہ پتھر ڈوب گیا وہ واپس بدھ کے پاس آیا اور بولا مہاتما پتھر ڈوب گیا بدھ نے اسے سمجھایا دیکھو پتھر اپنے سوہبھاو کے کارن ڈوب گیا ٹھیک ویسے ہی تمہاری چنتائیں اور پریشانیاں بھی تمہارے سوہبھاو کا حصہ ہیں جب تک تم انہیں اپنے اندر سنجوے رکھو گے تم ڈوبتے رہو گے پھر بدھ نے ایک پھول کا اُدہرن دیا انہوں نے کہا اب اس پھول کو دیکھو یہ ہلکہ اور سگندھت ہے اس لیے یہ تیرتا ہے اور سب ہی کو اپنی سگندھ سے خوش کرتا ہے تمہیں بھی اپنے جیون میں ہلکاپن اور سکاراتمکتہ لانی ہوگی تاکہ تم تیر سکو اور خوش رہ سکو بیاکتی نے بدھ کی بات سمجھی اور اپنے جیون میں سکاراتمکتہ اور ہلکاپن لانے کا پریاس کیا دھیرے دھیرے اس نے اپنی چنتاؤں کو چھوڑ دیا اور مست رہنا سیکھ لیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی چنتاؤں اور پریشانیوں کو چھوڑ کر ہلکاپن اور سکاراتمکتہ سے بھرپور جیون جینا چاہیے یہی خوش رہنے کا اصلی رہسی ہے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں لیکن ہم تو پرائیوں کی خوشیوں میں بھی شامل ہو کر خوش ہونے کے لیے کہتے ہیں گھر کا کوئی بھی صدس سے اگر کسی اچھی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کے حصے دار بن جائیں آپ کی خوشی کئی گناہ بڑھ جائے گی ویسے آج کل تو دو بچوں کا کونسپٹ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کئی گھروں میں دو بچے ہیں اگر آپ کے بچے آپس میں چیزوں کو شیئر کرنا سیکھ لیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا سیکھ لیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھکنا سیکھ لیں اگر وہ آپس میں پلاننگ کر کے آپ سے خوشی خوشی کوئی بات منوانا سیکھ لیں تو یہ مان لیں کہ پرورش صحیح طریقے سے چل رہی ہے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور سب سے اہم کہ ان کی باتوں میں ان کی یوجناوں میں شامل ہو کر خوش ہونا سیکھیں آج کل لوگوں سے پیسے لے لو لیکن وقت نہ لو وقت کی یہ قلت رشتے داروں کے لیے تو ہوتی ہی ہے اب اپنے پریوار کے لیے بھی ہونے لگی ہے اپنے بچے اپنے ماں باپ کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آفیس کے کام کی وجہ سے پریوار کو وقت نہیں دے پانے سے خوشیوں کے کئی پلوں سے ہم یوں ہی محروم رہ جاتے ہیں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھنٹہ وقت نکال کر تو دیکھئے ان سے بات کر کے دیکھئے ان کی پریشانیوں اور ضرورتوں کو سن کر تو دیکھئے ان ساٹھ منٹ میں اگر آپ کے چہرے پر ساٹھ بار مسکراہت نہ آ جائے تو دوبارہ پھر سے کوشش کرئے شاید بچوں کو کھلنے میں وقت لگ رہا ہو یہ کوشش جاری رکھیں ایک بار بچے آپ سے اپنی بات شیئر کرنا سیکھ گئے تو یہ اچھی پرورش کی نشانی بھی بن جاتی ہے نیوکلئر فیملی کے کانسپٹ نے ہی سینئر سٹیزن ہومز کی سنکھیا بڑھائی ہے کئی لوگ ان کی ذمہ داریوں سے پیچھا چھوڑا کر انہیں ایسے ہومز میں پہنچا دیتے ہیں انہیں ان کے ادھیکاروں سے محروم کر دیتے ہیں ماں باپ کو خود سے اور ان کے پوتوں پوتیوں سے دور نہ کریں ان بچوں میں وہ اپنی چھوی دیکھتے ہیں بزرگ بھی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ان سے بیٹھ کر پانچ منٹ بھی حال چال لے لیا تو ان کی بوڑھی رگوں میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور آپ کو سنتشتی الگ سے ملتی ہے کہ اپنوں کا حال جان لیا ہے اگر ضرورتیں کچھ کم کر لیتے ہیں تو من پر تناف کم ہونے لگتا ہے کیونکہ خرچ کم ہو جاتا ہے اسے ایک ایک سچی گھٹنا سے سمجھ سکتے ہیں سوریش کے دو بچے ہیں دو سال پہلے تک دونوں بچوں کو سوریش ایک بڑے برینڈ کے سکول میں پڑھا رہے تھے سکول کا نام بڑا تھا تو فیس بھی زیادہ تھی سوریش کو ہر مہینے یا پھر تین مہینے پر ایک موٹی رکم سکول کو دینی پڑتی تھی یہ رکم چکانا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا وہ ہر بار کچھ ہزار کرز میں چلا جاتا تھا یہاں تک کی بچوں کو ان کے جنم دن پر کپڑے دینے چھوٹی سی پارٹی دینے کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا تھا ایسی ہی وجہوں سے گھر میں اکثر کلہ ہوتی تھی اس کا اثر بچوں پر بھی پڑھ رہا تھا انہیں بنا وجہ ڈانٹ سننی پڑتی تھی وہ بھی تناو میں رہتے تھے سوریش نے پتنی سے اس مسئلے پر کئی بار چرچہ کی تھی وہ تیار تو ہوتی تھی لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر ٹال دیتی تھی اور سوریش کی بھی اس میں مون سہمتی ہو جاتی تھی پھر سوریش اور ان کی پتنی نے کم فیس والا اچھا سکول کو کھوجنا شروع کیا ایک پسند کا سکول مل گیا وہاں ان لوگوں نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا یہاں پر فیس پرانے سکول سے پچاس فیصدی کم تھی اب بچے کلاس میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں چیزیں کافی کنٹرول میں ہیں ہر دن کا تناو کم ہوا ہے کہنے کا مطلب صاف ہے کہ ضرورتیں کم کریے ضروری نہ ہو تو خرچ نہ کریے سیونگز کی عادت ڈالیے تاکہ جب پیسے کی اترکت ضرورت ہو تو کسی سے مانگنا نہ پڑے دیکھئے خوشیاں کمرے کے اندر آپ کے ساتھ ہی ہوں گی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کسی ضرورت مند کی مدد کر جو خوشی ملتی ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے کام میں نہ ملے اگر آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں دلچسپی ہے تو یہ آپ کی خوشی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے گرمیوں کا موسم ہے دھوپ میں کام کرنے والے پولس ٹرافک پولس رکشہ ٹھیلا والوں کو اگر تھنڈا پانی پلا دیں تو ان کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہی بنتی ہے بالکنی میں پکشیوں کے لیے ایک کٹوری پانی رکھنے سے ہی بالکنی بھی چہ چہانے لگتی ہے ان کے علاوہ چاہیں تو ضرورت مند بچوں کو شکشہ میں مدد کر سکتے ہیں جنہیں کتاب کلم آدھی اپلبد نہیں ہو پاتی انہیں دلانے سے بہت مدد ملتی ہے زیادہ تر بڑے لوگ شکشہ اور صحت میں مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی تو دعائیں بھرپور ملتی ہیں یہ دعائیں ہماری خوشیوں کی جمع پونجی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ زندگی میں ہنسی کو شامل کریں اور پھر دیکھئے دوستوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ ہنسی جب آنترک خوشی کے ساتھ ہو تو کیا کہنے حقیقت یہ ہے کہ آج تناو والی چیزیں زیادہ ہیں اور تناو کم کرنے والی کم ایسے میں جب کوئی شخص ہنستے اور مسکراتے ہوئے کوئی بات کہتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں عمومن ایسا شخص جو پوزیٹیو باتیں کرتا ہے ہنسنے اور ہنسانے والی باتیں کرتا ہے تو اس کے گروپ کے لوگ یا رشتے دار اس سے خوش رہتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے شخص سے بار بار ملا جائے بینا کسی کوشش کہ ایسے شخص کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں خوشی برقرار رہتی ہے دوستوں آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا کرپیا یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اگر یہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یدی آپ بدھ درشن کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے لنک ڈسکرپشن میں ہے لائک کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور سبسکرائب کریں ایسے ہی جانکاری کے لیے تھانکس فور واشنگ موسیقی